اسلام علیکم ویڈیز اکیڈمی سینٹنس کو ان تین فارمز میں چینج کر کے سیکھیں گے کہ سینٹنسز کیسے آتے ہیں ایکٹیو پیسیو کے تاکہ ہمیں ٹیسٹ میں تکے لگانے کی زورت نہ پڑے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے جو فائل کسٹنس ہوتے ہیں سنج یونیورسٹی میں وہ ایزیلی آپ سولو کر سکتے ہیں آپ کو گرامیٹیکلی اندازہ بھی ہو جائے گا کہ یہ جو سوال ہے کسٹنس ایم سی کیوز آیا ہے انہیں اس سے کس طرح سے سولو کرنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم زائے کیے سب سے پہلے ٹینس نمبر ون سے جو کہے پریزنٹ سیمپل ٹینس تو پریزنٹ سیمپل ٹینس کا میں نے یہاں پہ پہلا جو جملہ ہے وہ لکھا ہے یاد رکھے گا کہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے یعنی کہ پریزنٹ سیمپل ٹینس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکٹیو پیسیو کے لیے آپ کے ٹینسز جو ہیں وہ اچھی طرح سے کیلئر ہونے لازمان ہیں اگر آپ کے ٹینسز جو ہیں وہ کیلئر نہیں ہے تو ایکٹیو پیسیو آپ کے ہو سکتا ہے کہ کیلئر نہ ہو سکے لیکن آپ ٹرائے ضرور کریں کیونکہ پانچ کسٹنز جو ہیں وہ ہر سال ایم سی کیوز آتے ہیں ایکٹیو پیسیو کے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بات آپ کو پہلے ہی بتا دینی تھی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پریزنٹ سیمپل ٹینس یا پریزنٹ اینفینائن ٹینس میں تو پریزنٹ اینفینائن ٹینس اگر ہم سٹارٹ کریں گے پیسیو میں تو پیسیو میں اس کے جو ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں وہ اس ایمار ہوتے ہیں تو سینٹنس نمبر ون جو میں نے لکھا ہے اس میں میں ایک خط لکھتا ہوں تو اگر ہم اسے کنورٹ کریں گے تو ایکٹیو پیسیو میں ایسا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ اوبجیکٹ کی جگہ پر آ جاتا ہے اور اوبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کی جگہ پر آ جاتا ہے تو کیلر ہے تو لیٹر کو ہم سبجیکٹ کی جگہ پر رکھیں گے پیسیو آئیس میں تو آ لیٹر اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ایم اور آر اس ایم اور آر جو ہیں وہ ہیلپنگ ورب ہیں پیسیو کے سیمپل ٹینس میں پیسیو کے ہیلپنگ ورب جو ہیں وہ اس ایم آر ہیں اسی لیے یہاں پہ آ لیٹر اس اور اگلی جو پوائنٹ یاد کرنے کی ہے وہ ہے آہ تھرڈ فارم ایکٹیو پیسیو جو بھی ہوں گے ان میں ورپ آف تھرڈ فارم ہی یوز ہوگی یہ ٹرک نمبر ون بھی ہے ٹرک نمبر ون بھی ہے اور ٹرکس اور ٹرپس جو ہیں وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاتا بتا دوں گا لیکن سب سے پہلے یہ اعاد رکھیں کہ ایکٹیو پیسیو سارے جو ٹینسز ہیں ان میں ورپ آف تھرڈ فارم یوز ہوگی اگر ورپ آف تھرڈ فارم اگر آپ کو ایم سی کیوز میں نہ دکھائی دے آپ کی ٹیسٹ میں جب ایم سی کیوز آئیں گے اس میں آپ کو ورڈ آف تھرڈ فارم اگر نہ دکھائی دے تو آپ اس کو پہلے سے ہی کروس لگا دیں کہ یہ جو ہے وہ سینٹ اپشن ہمارا نہیں ہو سکتا اس سے آپ کے ففٹی پرسنٹ چانس جو ہیں ایم سی کیوز کریکٹ ہونے کے ہو سکتے ہیں تو اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ بائے کی ایڈنگ جو ہونی ہی ہے کیونکہ یہ سارے پیسیو وائس میں آئے گا سوائے ایمپیریٹیوز کے اور جو بھی ہم کیونکہ ایکشن سبجیکٹ اگر سبجیکٹ کرتا ہے تو بائے می زاہر سی بات ہے آئے گا اور ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے لازمان لگانا ہے ویسے تو ہم سمپل سینٹنس بھی لکھ سکتے ہیں کہ آئے لیٹر از ریٹن کیونکہ اگر سینٹنس جو ہے وہ ہے آئے رائٹ آئیٹ آئیٹر میں نے ایک خط لکھا تو آئیٹر از ریٹن اب یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے بائے می آپ لگائیں یا نہ لگائیں لیکن لگائیں تو بہتر ہوگا آئیٹر از ریٹن بائے می اس کے بعد نیگیٹیوز کی طرف آتے ہیں تو آئیٹر از نوٹ ریٹن بائے می اس کے بعد بڑھیں گے نیکس جو سینٹنس ہے جو کہ پیکٹس کے لیے میں نے تین سینٹنسز بنا ہے ہر ٹینسز کے تو اس کے بعد ہے شی کوکس فوڈ شی کوکس فوڈ اور فوڈ جو ہے وہ یعنی کہ ون ناؤن ہے اسی لیے ہم یہاں پہ کیا یوز کریں گے فوڈ از ککڈ بائے ہر ککڈ بائے ہر یہاں پہ شی جو ہے وہ ہر میں کنورٹ ہو گیا یہ بھی پوائنٹ یاد رکھنی ہے اور آئے جو ہے وہ آئے جو ہے وہ سبج اوبجیکٹیو فارم میں اگر ہے تو یہاں پہ می آ جائے گا اس کے بعد فوڈ از نوٹ ککڈ بائے ہر اس کے بعد دیکھیں گے لاسٹ جو سینٹنس ہے اس ٹینسز کا وہ ہے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کو اگر ہم کنورٹ کریں تو ہولی قرآن کو ہم اوبجیکٹ سے ہٹا کے سبجیکٹ تک لے کے آئیں گے سبجیکٹ کی جگہ پہ رکھیں گے تو یہ ہوگا ہولی قرآن از ریسائٹیڈ یہ دیکھیں ان میں کومن چیز جو ہے وہ کونسی آ رہی ہے ورب آف تھرڈ فارم ایکٹیو پریسیو میں سارے سینٹنسز میں کومن ہوگی تو ایم سی کیوز جب آپ سولف کریں تو ایکٹیو پریسیو اگر آپ کو اس سینٹنس میں ورب آف تھرڈ فارم نہیں دکھائی دے رہی تو آپ نے ورب آف تھرڈ فارم کو دیکھتے ہوئے کوشٹن کو سولف کرنا ہے اگر ورب آف تھرڈ فارم نہیں ہے تو آپ پہلے سے ہی اس سینٹنس پر کراس لگا دیں کہ یہ جو ہے اپشن وہ کریکٹ نہیں ہے تاکہ باقی جو ہے آپ کو چوز کرنے میں تین اپشن میں سے کسی بھی ایک آنسر کو چوز کرنے میں آسانی ہوگی اس کے بعد we recite holy quran holy quran is recited by us holy quran is not recited by us is holy quran recited by us is holy quran not recited by us تو یہ جو تھا وہ تھا present simple tense اب ہم بڑھیں گے present continuous tense کی جانب تو present continuous tense کو جیسے ہم دیکھتے ہیں تو present continuous tense میں سب سے پہلے جو آئے گا وہ ہے اس کے helping verb کی بات کریں گے تو helping verb یہاں پہ بھی is, aim اور r ہی آئیں گے لیکن اس میں جو adding ہوگی وہ word being کی ہوگی اگر کوئی بھی tense چاہے وہ present کا ہو یا future کا ہو past کا ہو کیونکہ future جو ہے وہ active passive میں نہیں بنتا future continuous tense جو ہے وہ نہیں بنتا اسی لیے صرف present اور past future continuous tense میں آپ کو ایک word جو ہے وہ common ملے گا وہ ہے being اگر continuous جملہ ہے اور وہ جو جملہ ہے وہ past کا ہے اور present کا ہے اور آپ کو اس میں being نظر نہیں آ رہا active passive میں تو آپ اسے پہلے سے ہی ہٹا سکتے ہیں cross لگا سکتے ہیں کہ یہ جو sentence ہے option جو دیئے ہوئے ہمیں جس میں سے ہم نے choose کرنا ہے correct answer اس میں یہ نہیں ہے تو clear writing تو helping verb میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب دیکھیں گے I am writing a letter I am writing a letter میں ایک خط لکھ رہا ہوں تو a letter is being یہاں پہ میں نے آپ کو common چیز بتا دی ہے کہ being لازمن ہوگا اور verb of third form تو میں نے آپ کو پہلے سے ہی clear کر دیا ہے کہ verb of third form جو ہے وہ سارے جو active passive کے tenses ہیں ان میں clear ہوگا I hope you got it اس کے بعد دیکھتے ہیں next example کو sorry اسی کو بھی بھی بتا رہتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے a letter is being written by me اس کے بعد a letter is not being written by me is a letter being written by me is a letter not being written by me I hope آپ نے سمجھ لیا ہوگا اس کو اس کے بعد جو ہے وہ next point جو ہے next sentence ہے وہ ہے students are playing games طلبہ games کھل رہے ہیں تو اس کو ہمیں کیسے convert کرنا ہے games جو ہے وہ popular ہے تو یہاں پہ ہم are use کریں گے تو games are being played games are being played by students میں بار بار repeat کروں گا کہ common چیز continuous میں آپ کو being ملے گی اور active passive سارے tenses میں آپ کو third form ملے گی اگر آپ کو active passive نہیں آتے تو یہاں سے آپ active passive بھی سیکھ سکتے ہیں اور آپ کی سندھ کی entry test میں جو questions آئیں گے وہ بھی آپ کی لئر کر سکتے ہیں تو are games being played by students are games not being played by students اس کے بعد they are bothering me وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں تو اس کا ہوگا i am جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ me جو ہے وہ یہاں پہ object کے طور پہ use ہو رہا ہے تو active passive میں اس سے me جو ہے وہ convert ہو جائے گا واپس i میں تو i am being bothered by them i am being bothered by them اس کے بعد جو next ہے negative i am not being bothered by them am i being bothered by them am i not being bothered by them یہ جو tense ہے وہ killer ہو چکا ہے اس کے بعد بنیں گے next جو tense ہے ہمارا جو کے last ہے present کے اقسام میں سے present perfect tense تو present perfect tense میں helping verb جو ہوں گے اس میں active passive میں وہ ہیں have اور has plus been have has کے ساتھ آپ کو been نظر آئے گا اور ایک common چیز ہے جو میں ہر tense میں پڑھاتا آ رہا ہوں اور بتاتا آ رہا ہوں کہ verb of third form use ہوگی اور یہاں پہ جو ہے وہ been use ہوگا present perfect میں اور present پاس پرفیکٹ میں بھی use ہوگا been لیکن وہاں پہ helping verb جو ہوگا وہ change ہو جائے گا یہاں پہ helping verb جو ہے have has تو he has called me اس نے مجھے بلایا ہے یا وہ مجھے بلا چکا ہے i have been i have been called by him i have not been called by him have i been called by him have i not been called by him اس کے بعد دیکھیں گے sentence کو she has done homework she has done homework her homework she has done her homework یہاں پہ دو parts آپ اسے divide کر لیں سمجھ نے کے لئے تو she has done her homework تو یہاں پہ her homework جو ہو گیا وہ کیا ہو گیا وہ ہے object اور آپ کو اسے پورا کا پورا لانا پڑے گا subject کے طرف تو یہ کیسے ہوگا her homework has been done by her her homework has been done by her her homework has not been done by her has her homework been done by her 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 homework not been done by her اس کے بعد last example is کا دیکھیں گے they have taught students they have taught students تو اس کا convert ہم کریں گے تو students جو ہیں وہ زیادہ ہیں students have been taught by them have not been taught by them have the students been taught by them have the students been taught by them اس کے بعد دیکھیں پاس ہلپنگ ور بواس اور ور ہوں گے پیسیو میں تو اس کے example جو ہوں ہوں ہم نے دیئے ہیں وہ ہم ہم کر رہے ہیں ابھی تو I operated computer میں نے computer use کیا سوری اگر کیونکہ یہ screen recording ہے تو یہاں پہ میں shooting جو ہوتی ہے اگر مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے تو delete بھی نہیں کر سکتا editing میں زیادہ time لگتا ہے کیونکہ اگر پہلے جو میں ویڈیو بناتا تھا اس میں زیادہ time لگتا تھا ابھی میرے پاس خود time نہیں ہے کہ ان کو edit کرتا جاؤ تو اگر کہیں پہ مجھ سے hesitation ہو جاتی ہے یا کوئی word miss ہو جاتا ہے تو گائیڈ کر دی اور کافی students ہیں جیسے کہ یہ یہ ہوگا سوری بٹ یہ یہ ہوگا سوری کی بات نہیں ہوتی ہم آپ سے بھی سیکھتے ہیں تو اگر آپ نے کوئی چیز پتا دی تو اس میں کوئی حرچ نہیں ہے ہم بالکل بھی مائن نہیں کرتے اوکی تو میں نے کمپیوٹر چلایا کمپیوٹر was operated by me کمپیوٹر was operated by me کمپیوٹر was not operated by me was the computer operated by me was the computer not operated by me she taught biology she taught biology biology was taught by her biology was not taught by her was biology taught by her was biology not taught by her اس کے بعد دیکھیں گے نیکس جو پریزنٹ کنٹینیویس جیس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ helping work change ہوں گے being love save ہو یہاں پہ use ہوگا same ہی use ہوگا صرف helping work جو ہیں was اور were ہو گئے ہیں تو i was writing a letter میں ایک خط لکھ رہا تھا a letter was being written by me a letter was not being written by me was a letter being written by me was a letter not being written by me یہاں پہ عدلا بدلی ہو چکی یہ sentences کی لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پہ خود سے کر لیں کیونکہ جو interrogative negative ہے وہ اوپر لکھتی ہے a letter was not being written by me اور اس کے سے وہ ہم نے نہیں لکھا notes میں تو اس سے رہنے دیں next جو ہے وہ سے دیکھیں she was teaching biology she was being biology was being taught by her biology was not being taught by her was biology not being taught by her اس کے بعد جو next tense ہے وہ past پرفیکٹنس تو پرفیکٹنس میں ہم یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ اس کا ہے ایک helping verb ہوگا وہ ہوگا had been تو he had called me he had called me وہ مجھے بلا چکا تھا یا اس نے مجھے بلا لیا تھا i had been called by him i had not been called by him had been called by him new dress had been bought by her new dress had not been bought by her had new dress been bought by her had new dress not been bought by her i think آپ نے آپ سے idea لے لیا ہوگا کہ یہ کیسے بنتے ہیں اس کے بعد future simple کو دیکھتے ہیں will be use ہوتا ہے will be shall ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اور سینٹنس جو ہے یونیورسٹی آف سیندھ will کنڈک تیسٹ the تیسٹ will be کنڈکٹ by یونیورسٹی آف سیندھ تیسٹ will not be کنڈکٹ تیسٹ نہیں کنڈکٹ کی جائے گی بائی یونیورسٹی آف سیندھ تیسٹ بی کنڈکٹ کیا یہاں پہ میں نے جو لانسٹ جو ہیں وہ مس کی ہیں جو کہ آپ نے سمجھ لینا ہے کیونکہ نوٹس بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے اسی لئے یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ will the test not be conducted by یونیورسٹی آف سیندھ یہ آپ پورا جملہ کنڈکٹ کر لیں اس کے بعد یہاں شل اور will کا جو کونسپٹ ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا ہوں گا کیونکہ ہمیں پریپیر کرنا ہے سیندھ کے لئے لیکن اگر آپ شل لگا رہے ہیں اور آپ پاس شل آ چکا ہے تو وہ بھی سینٹنس صحیح ہے لیکن اب جو موڈرن انگلیش کے مطابق یہاں پہ will پریفر کیا جاتا ہے تو آئے شل پنیش یو یو وی پنیش بائی می یو وی ناٹ بی پنیش بائی می وی یو ناٹ بی پنیش بائی می تو یہ فیوچر سیمپل ٹینس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد جو سینٹنس ہمیں اگزمپل دیکھیں گے وہ ہوگا جس بی بی ناٹ بی پرچیس بائی می وی دی کار ہی بی پرچیس بائی می وی کار ناٹ بی پرچیس بائی می تو اس کے بعد جو اگزمپل ہے وہ ہے دی وی ہے پلی کرکیٹ دی وی بی ن پلی کرکیٹ وکی دی وی لی پلی کرکیٹ کرکیٹ وی ہی اس کے بعد جو دیکھیں گے موڈل ورپس کو دیکھیں گے تو موڈل ورپس جو ہوتے ہیں وہ کیسے کنورٹ ہوتے ہیں تو ان کا جو سمپل ٹرک میں آپ کو بتا دو کہ موڈل پلس بھی بس آپ نے دیکھنا یہ ہی ہے دوسرے جو بھی اپشنز ہیں ان کو کیلئر کٹ آپ کٹ کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہوں گے آپ کو بتا دینا ہے مائٹ کو بتا دینا ہے کہ یہ نہیں ہوں گے بھی جہاں پہ ہمیں ملے گا موڈل کے ساتھ وہاں پہ ہم اپشنز ہی لگائیں گے تو دیکھتے ہیں اسے لیٹر لکھنا چاہیے تھا لکھنا چاہیے تو لیٹر شوڈ بھی ریٹن بائی ہم شوڈ بھی آجا تو آپ نے کیلئر کٹ کیا کرنا ہے دوسرے سارے جو ہیں ان کو چھوڑنا ہے صرف شوڈ بھی والے کو پکڑ کر کے آنسر شیٹ میں گول دائرہ فل کر دینا ہے تو مست یہاں پہ آیا ہے اس کے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے مست بھی اگر اپشن نے دکھائی دیا آپ کو تو آنکھیں بند کر کے آنکھیں نہیں بند کرنا کیونکہ دائرہ جو ہے وہ اگر سرکل سے باہر نکل گیا آپ کی جو فلنگ سے وہ فل جو آپ کریں گے سرکل کو وہ باہر نکل گیا تو وہ او ایم آر میں نہیں آئے گا تو کائنٹلی یہ بات صرف کہنے تک ہی ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ مست بی والے سینٹنس کو جملے کو صحیح کرنا تو ہی مست رائٹ لیٹر لیٹر مست بی ریٹن اگر مست بی ریٹن بائی ہم تو مست بی دکھائی دے تو آنکھیں بند کر کے وہ صحیح کر لینا ٹھیک ہے صرف کہنے تک میں سے آنکھیں نہیں بند کرنی کیونکہ آپ سرکل کے سر فل کریں گے اس کے بعد ہی کین رائٹ لیٹر تو اگر کین آ جائے پھر بھی آپ نے کین بی ہی دا لیٹر کین بی ریٹن بائی ہم اس کے بعد جو ایگزمپل ہے ہی کود رائٹ لیٹر لیٹر کود بی ریٹن اور ہی وڈ رائٹ لیٹر آ لیٹر وڈ بی ریٹن اس کے بعد دیکھیں گے کہ ایمپیریٹیوز اور اس کے بعد فائنل جو ہے وہ آپ کو ٹپس اور ٹرکس کچھ بتائیں گے تو ایمپیریٹیو سینٹنس کو رائٹ لیٹر ایمپیریٹیو سینٹنس کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ جو میں نے ایگزمپل دیئے ہیں وہ آپ اس نے ہیلپنگ یہاں سے آپ کو ہیلپ ہو جائے گی رائٹ لیٹر رائٹ لیٹر لیٹر بی ریٹن یہاں پہ لیٹ کے ساتھ بھی بھی ہی یوز ہوگا لیٹر بی ریٹن اوکے لیٹر بی ریٹن اوکے ٹرینک دو واٹر لیٹر بی ڈرنک یہ اس کا کریکٹ ہوگا اس کے بعد دھونٹ پلک دے فلاور فلاور کو مت توڑو تو دھونٹ دھونٹ لیٹ دا فلاور بی پلکٹ اس کا یہ کریکٹ ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ ٹپس اور ٹرکس جو کہ فائنلی آپ کو اب بتانی پڑیں گی وہ کیا ہیں کہ ایکچیو پیسیو میں میں پورے لیکچر میں دورا چکا ہوں کہ آپ کو تھرڈ فارم پہ کونسنٹریٹ کرنا ہے اگر آپ ایم سی کیو سولپ کر رہے ہیں اور کسی اپشن میں آپ کو تھرڈ فارم آف دے ورب نہیں مل رہا تو آپ اسے کیلئر کٹ پہلے سے ہی کروس لگا سکتے ہیں اسے اپنے مائنڈ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اپشن ہے ہی نہیں کیوں میں اپنا ٹائم ضائع کروں تو اس کے بعد بینگ یوز ہوگا پیزنٹ میں اور فیوچر میں جو کنٹینوز چینس ہوتے ہیں ان میں بینگ آپ کو دکھائی دے تو آپ فوراں اسی سینٹینس پہ آ جائیں باقی کو چھوڑ کے مطلب باقی اے بی سی جس پہ بھی جو بھی آپ کو کریکٹ لگے ان کو چھوڑ کے کریکٹ والے کو پکڑ لیں اگر سینٹینس آ جاتا ہے کہ آئی ایم رائٹنگ لیٹر تو نیچے اوکشن نمبر سی میں لکھا ہوا ہے آئی ایم لیٹر از بینگ ریٹرن بائی می تو آپ سی کو پکڑ لیں باقی ساروں کو چھوڑ دیں اوکی اس کے بعد موڈل کے ساتھ ہمیشہ بھی یوز ہوگا موڈل کے ساتھ ہمیشہ بھی یوز ہوگا اور جو ٹینسز ہیں پرفیکٹ کے بھلے وہ سوری یہاں پہ ذرا سا فیوجن ہو چکا سندھی اور اردوگا لیکن رہنے دیں آپ نے کونسنٹریٹ کرنا ہے اپنے اسٹڈیز پہ تو اگر آپ کو پرفیکٹ اور پرفیکٹ ٹینس اگر وہ پریزنٹ کا ہے چاہے یا پاسٹ کا ہے یا وہ فیوچر کا ہے تو اس میں آپ کو کومن چیز جو ملے گی وہ ورڈ ملے جو میں نے یہاں پہ مینشن نہیں کیا لیکن بتا رہا ہوں اس کے بعد ایمپیریٹیوز میں آپ جو ہیں وہ لیٹ کے ساتھ بھی ملے گا اور یہی جو تھے وہ پوائنٹس تھے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ان پوائنٹس اور ٹریپس اور آج کے اس میند و مشاقت سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور فائیو پوزشن جو ہیں سندھی یونیورسٹی کے انگلیش کے پوزشن میں وہ آپ کے سارے کے سارے سہی ہوں گے تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا رہا پیس